اسلام کے مناظرین خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج ناظرین سیاسی میدان میں کچھ ایسی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں کہ جس کی بنیاد پر عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مقمکہ ہے ڈیل ہے کیا ہے اس پہ دیکھتے ہیں کیا آنگلز نکل کے آتے ہیں خبروں کا جائزہ لے لیتے ہیں پہلے جنگ اخبار کی آت کی سرخی نیپ کے چار ڈی جیز فارغ میجر برحان تاریخ محمود شبیر احمد علیہ رشید اودوں کے اہل نہیں ایک سو دو اثران کی قابلیت جانچنے کے لیے کمیٹری قائم سپریم کورٹ کا حکم فارغ اثران کو پنشن اور دیگر مراد دی جائیں گی نئی اسامیوں کے لیے مقابلے کے امتحان میں شامل ہونے کا حق حاصل ہوگا ایک افسر نیشنل بینک واپس بھیجوانے چار کو ایچی سی سے مصدقہ سرٹیفیکٹ پیش کرنے کی ہدایت نیپ کو سوفٹ نہیں سٹیل کی چہروں کی ضرورت ہے جسٹس قاضی عیسیٰ نا اہل لوگ ناب میں نہیں رہیں گے آپ کو آلیہ رشید کی اتنی ضرورت ہے تو کھیلوں کا شعبہ بنا کر کنسلٹنٹ بھرتی کر لیں جسٹس امیر خانی مسلم چار سو ناسی عرب کے کرپشن کے مقدمات میں ڈاکٹر آسم کی زمانت منظور روزنامہ ایکسپریس کی سرخی اس کے علاوہ شہ سرخیاں دیکھتے ہیں آسم آیان حامد کازمی کی زمانتیں شرجیل کی واپسی پنامہ کیس پر نواز زرداری ڈیل ہے عمران خان یہ نورہ کشتی ڈبلیو ڈبلیو ایف سے زیادہ کمال کی ہے چودری نسان نے کہا پی 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 ڈیل چاہتی ہے سو ہو گئی پیپرز پارٹی سے کوئی انتخابی اتحاد نہیں ہوگا دعا کرتے ہیں پنامہ فیصلہ جلد آئے حسین حقانی کا مضمون ان کے کردار پر ریاستی اداروں کے تحفظات کی تصدیق اور موقف کی تائید ہیں یہ فوجی ترجمان کا کہنا ہے اور جنگ اخبار کی شہ سرخی سپریم کوٹ شوز دور تو فور ناب دی جی ساکانی's views vindicate state institution's stance says ispr شہباز vows to get rid of obsolete system اس اس ٹیلی کم پہ تو کھا تو وہ خود بھی حسن اوہین آر دول اخبار کی خبریں آرمی وزب् debt right to doubt ہکانی ispr زرداری زرداری's aide ڈاکٹر آسیم ستتہوہ بھی ایکس ریبیون حسین اکانی's disclosure confirmed state institutions concerns ispr ڈاکٹر آسیم granted بی من تو یہ خبریں آج اور ظاہر ہے ان میں کوئی خاص تنبو نہیں ہے کوئی خاص ورائٹی نہیں ہے لیکن ہم نے آج جس موضوع پہ آپ سے بات کرنی ہے جس موضوع کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا ہے وہ سیاست سے ہٹ کے ذرا کالوبار کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے آپ نے کچھ عرصہ پہلے سے ایک بڑی دلچسپ یہ ٹرینڈ دیکھا ہوگا ناظرین کے پاکستان میں جیسے جیسے کمپیوٹر رائج ہوتا چلا گیا جیسے جیسے آئی ٹی انڈسری گروہ کرتی چلی گئی تو اس سیکٹر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی بہت سے بزنس کنسرنز تھے جو میدانے عمل میں آئے آج ہم آپ کی ملقاق کرائیں گے جناب بلال باجوا صاحب سے جو کنٹری مینجر ہیں OLX پاکستان کے اور انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم باجوا صاحب پاکستان میں اس وقت جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے تو آپ نے حکومت پاکستان سے رابطہ کیا کہ وہ بھی کچھ بیچنے کے لیے OLX پہ لگائے یہ ہماری ایک service ہے یہ ہے دو سو ملین پاکستان کے عوام کے لیے ہمارا trade جو ہے that is more for consumer consumer to consumer ہم promote کریں businesses government of course سارے ادارے سارے ہر ایک in our economy everybody can take advantage but at the primary level this is service for consumers سائے چینے اب تھوڑا سا ہم جاننا چاہیں گے بیلال کیا پاکستان ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ اگر 50-60 لوگ غربت کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں یا تقریباً 45 سے 50-60 لوگوں کے پاس بہتر پانی صحر تعلیم کھانے پینے کی سہولت نہیں ہے تو اگر ہم اپنی population کی distribution کو دیکھیں اور اس طرح کی بات ہم کریں تو آپ کو اس میں کوئی ریالیسٹک بیلنس نظر آتا ہے اپرچونٹی نظر آتی ہے جی دیکھیں فیزا بیٹا اچھا سوال ہے یہ آپ کا پاکستانی پاپلیشن تو دو سو ملین ہے لیکن اس میں آپ بات کرتے ہیں کہ ایڈریسیبل پاپلیشن کیا چیز ہے اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ ٹکنالوجی جو ہماری ٹکنالوجی ہے وہ کیا کرتی ہے ٹھیک ہے we are enabling the middle class to rise اب میں ہزر آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں دیکھیں پاکستان میں آج سے 5 سال پہلے دیکھیں دس سال پہلے دیکھیں تو جو چیز ہے جو چیز ہے جو چیز ہے جو ہماری ٹکنالوجی کمپنیز وہ یہ تھا کہ یہاں پہ ایک انترنت کی پینترشن نہیں ہے ٹھیک ہے پہلے لوگ دیسٹاپ سے یوز کرتے تھے لوگوں کے پاس نہیں تھے یہ سمارٹ فون کے ساتھ و 3G اور 4G کے ساتھ ذات ہے کہ ایک ریولوشن ہے یہ جو گیم چینجر ٹک ہے پچھلے تین چار سال کے اندر پاکستان میں ملینوں پہ بالکل سول گیای و انچانیٹ پانچ 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 سال کے اندر ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں اب اکے میڈل پلاث سالوں پہ جو ہے جو ہے جو اونے کچھ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایک 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 نیلسنز کے ساتھ نے ستاڈی کی جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں لاکھوں گھروں میں کروڑوں کی ویلیوبل آئیٹمز پڑے میں ہیں اور یہ ایک دورمنٹ ایکانومی ہے یہ لوگ استعمال نہیں کرتے کئی چیزیں اور بڑی اچھی کنڈیشن میں چیزیں ہیں آپ کے گھر میں کئی چیزیں ہوں گی جو آپ نے چھے مہینے سے نہیں استعمال کی ایک زیادہ ایک ہم دینا چاہتے ہیں کہ آپ کا برایڈل ہے وہ آپ ایک بار پہنتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی وہ علماری میں لٹکا رہتے ہیں اور اتنے اور لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزوں سے آپ کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں so that is what we are unlocking اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو بہت امیر ہونا پڑے گا یا آپ کوئی غریب this is a service for everybody and it fits into everybody's lifestyle چھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ someone's rubbish is someone else's fortune تو یہ concept شد ہے اچھا اس میں یہ بات بتائیے گا کہ ایک سیکلوجیکل ہوتا ہے کہ کہنا چاہیے کہ point of view یا جو بھی کہ جب تک آپ چیز کو ہاتھ لگا کے اس کو سو دفعہ اوپر نیچے کر کے نہ دیکھیں خریدار کا دل کچھ ٹھکتا رہی ہے وہ کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا تو جو ورچ یہ تو سارے ورچول ہے سارا کچھ تو کیا یہ اس طرح کے constraints آتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ بس وہ trust کرتے ہیں کہ نہیں جی جو چیز ڈسپری پہ ہے ہم تو ایک دکھا سکتے ہیں نہیں دیکھیں ترس تو کرنا اچھا ہے ہم تو ایک دکھا سکتے ہیں لیکن ہر یوزر کو before they buy something they want to see it and they should see it اور اس میں ہم فسیلیٹیٹ کرتے ہیں یوزر کو کہ وہ ملے اگر آپ ہمارے بزنس کا origin دیکھیں جو آپ کلاسیفائیڈز کا origin تھا آپ کے سامنے اخباریں بھی کچھ پڑی ہوئی ہیں کلاسیفائیڈز کا ہوتا تھا کتین لائن کے اوپر لکھا ہوتا تھا ایک گاڑی ہے بڑی اچھی ہے یہ رنگ ہے یہ موڈل ہے یہ پرائیس ہے ہم نے اسے ریولیوشنائز کر کے ایک آپ کو آن لائن پلاٹ فرم دے دیا ہے جس کی ویورشپ اس نیشنل اس میں ہر روز پانچ لاکھ لوگ آتے ہیں ہر مہینے کے پانچ ملین یوزرز آتے ہیں دیکن سی آپ کی گاڑی اگر آپ نے پوسٹ کی اس کی دس پکچرز دیکھ سکتے ہیں پرائیس دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اس کیوں پر بائیر کو جو سیلر ہے اس کا فون نمبر اس کے ایمیل اور اس کا ایک چیٹ کا آپشن دیتے ہیں تاکہ بائیر اور سیلر آپس میں بات کریں ایک they can agree کہ کہاں پہ they want to meet ٹھیک ہے اور then they can look at the item اپنے مطمئن ہو کے then they can make the transaction ٹھیک ہے بازہ صاحب اس پوائنٹ پہ تھوڑا سا بریک لیں گے واپس آئیں گے تو یہ گفتو ہوں ہماری جاری ہے خبروں پہ بھی بات کریں گے کہ کیا کچھ نہیں ہونا چاہیے اور کیا کچھ ہونا چاہیے واپس آتے ہیں جی front page آپ دیکھ رہے ہیں break سے واپس آتے ہیں کچھ 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 آتے ہیں لیکن یہ اچھا ہے کہ you've given a face to OLX Pakistan لوگ اب سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں یہ پاکستانی ہی برانڈ ہے کیونکہ اس کے پیچھے جو لوگ کام کریں وہ پاکستانی ہی ہیں تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں بھی بتائیے ناکرین کو اور پھر ہم آتے ہیں کہ اس ویب پورٹل کو کس طرح بہتر استعمال کیا جاتے ہیں میرا اپنا بیکراؤنڈ یہ میں لہور سے ہوں اور میں اپنی ہائر ایڈوکیشن کے لئے یو ایس شل آئے گیا یو ایس میں دیکھیں ایڈوکیشنل انٹیوشن تاپ کے ہیں وہاں پہ کمپنی تاپ کی ہیں پچھلے میں کوئی پندرہ بیس سال سے I was in the US لیکن وہاں پہ بار بار آپ پاکستانی ہیں آپ پاکستانی مارکت فالو کرتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں اور جیسے پہلے بات کی کہ پکستان میں پوٹینشل تھا لیکن وہ پوٹینشل پوٹینشل مارکتا ہے اور میں بڑے ایک انترس سے دیکھ رہا تھا سیئے اور ثریہی اگو میں نے دیسائید کیا کہ پاکستانی میں نے بڑا کام کیا سیخوا بھی آپ کو کمپنیز کے ساتھ کام کرنے کے لئے اور وہی سکلز جو تھی ہیں میں نے بھی پھر ایک اپورچونیٹی ملی یہ او ایلکس کے ساتھ جو میں نے دیکھا میں دیکھ رہا تھا کہ او ایلکس امرجن مارکٹس کے اندر کافی اکٹیو ہے پاکستان کے اندر بہت اکٹیو ہے اور اسی لیے ایلکس کے ساتھ اور واپس ایک پاکستان کے ساتھ کنیکشن اسلام علیکم جناب جی میرے دو سوال ہیں آپ کی آواز مجھے نہیں آری ایک رجیس اپنے آوڈیو جگرے سے کہتے ہیں کچھ کر سکتے ہیں تو سوہیل آواز مجھے ان کی نہیں آری جی مجھے ان کی آواز نہیں اچھا دوبارہ لے لیجئے گا اچھا ینگ سٹرز آج کل یوٹ آف پاکستان تو یہاں سے جانا چاہتے ہیں لیکن حالیہ دنوں میں واقعی میری اپنی فائملی میں بھی میں نے دیکھا فرنسرکل میں بھی دیکھا آپ خود بھی یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اب باہر استفادہ کر چکے جنہوں نے دیکھ لیا کہ پاکستان میں اپرچونیٹی آرہی ہیں جنہوں نے دیکھ لیا کہ پاکستان میں اپرچونیٹی آرہی ہیں جنہوں نے ریٹرنگ یہ بڑا ایک اچھا ٹرینڈ میں اسے کہوں گی آپ خود بھی بتائیے یہ دیسیزن اب کلیر سان تھا یا مشکل تھا دیسیزن تو مشکل تھا یہ آپ کو ایک اس وقت تھوڑا خواف آتا ہے تھوڑا ڈار لگتا ہے کہ انسرٹینٹی ہے جو کوئی بھی ڈیسیزن آپ نے کہیں سے بھی موف کرنی ہے جب امریکہ موف کر رہا تھا تب بھی ایک انسرٹینٹی تھی لیکن ای تنگ کہ اب انہینڈسائیٹ دیسیزن وز رائٹ بٹ یہ ایک بڑی پرسنل دیسیزن جو ہم میں ایک چیز دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں پاکستان میں ستیل ایک human resource development کے پرسپیکٹیف سے تکنولوجی میں ابھی بہت کام ہوگا اور یہ ہمیں بھی بڑی پرائیڈ ہے ہم اب پاکستان میں پاکستان میں پارٹنرنگ with different institutions top institutions top universities اگر آپ تکنولوجی کے حوالے سے دیکھیں تو اب جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی دیکھتے ہیں ہم بھی پاکستان میں لوگوں کو ترین کر رہے ہیں develop کر رہے ہیں recruit کر رہے ہیں اور ہم پہ پہ پاکستان میں ہم ہم پہ بھی دیکھتے ہیں ہم پہ بھی ایک آپ پہ بھی ایک آپ پہ بھی ایک آپ پہ بھی پاکستان میں چلانے کے لیے آپ کو کتھی human resource required technology companies میں generally اتنی زیادہ نہیں ہوتی لیکن ہمارے یہ کہ ایک بڑا extensive network ہوتا ایک آپ site دیکھتے ہیں آپ آپ اپ دیکھتے ہیں وہ تو ایک چیز ہے لیکن ہمارے میڈیا پارٹنرز بھی بڑے ہوتے ہیں پلس ہماری ایک customer service operation ہے پاکستان میں اس وقت ہمارا جو OLX کا dedicated staff ہے that is around 30 پیپل اس کے اوپر آپ پارٹنر ایجنسی دیکھنے تو زیادہ بن جاتی ہے OLX جو ہے global organization ہے تو اس میں ہمارے کئی operations جو ہیں یا کئی support جو ہیں ہمیں دبائی سے اور کیپ ٹاؤن سے بھی ملتی ہے اور مجھے اس میں بھی بڑا فخر ہے کہ جو ہمارا دبائی کا staff ہے شاید یہ پروگرام بھی دیکھ رہا آپ کا وہ بھی پاکستانی staff ہے چلیے اس میں ہم لوگوں کو opportunities صرف پاکستان میں نہیں دیتے بلکہ باہر انٹرنیشنل بھی opportunities بلکو ٹھیک ہے اچھا OLX ہے virtual marketplace اب اس میں آپ کا کہنا یہ ہے کہ بائر اور سیلر کے درمیان کا جو ایک missing link ہے وہ آپ ان کو provide کر دیتے ہیں آپ کے اوپر کوئی liability بھی ہوتی ہے یا responsibility بھی ہوتی ہے کہ جو لوگ وہاں پہ advertise کر رہے ہیں یا for sale کچھ لگا رہے ہیں وہ genuine لوگ ہو ان کی product genuine ہو quality ٹھیک ہو یا آپ بس صرف ایک رابتے کا کام کرتے ہیں ہزار لسٹر آتے ہیں ہم دوسری چیز کرتے ہیں کہ ہم OTP verification سے جب آپ add ڈالتے ہیں تو ہم verify کرتے ہیں کہ یہ number جو ہے that is a genuine number ٹھیک ہے سر ہمیں یہ بریک لینی واپس آئیں گے ناظرین ہماری گفتگو جا رہی ہے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں front page حضرت کشامدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں front page بلال باز باز صاحب سے ہماری گفتگو جا رہی ہے جو country head onx pakistar اچھا بازر صاحب ظاہر ہے یہ کام آپ خدمت خلق کے لئے نہیں کرنے ہے نا تو یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کو اس سے revenue کیسے ملتا ہے بھئی ایک خریدار ہے ایک جو ہے وہ تاجر ہے وہ آپس میں ان کی بات ہو گئی ان کی ڈیر ہو گئی آپ کو کیا فائدہ ہو لیکن پہلی ہماری فیلوسفی یہ ہے کہ everybody wins ٹھیک so market place ایک establish کرنے میں بہت ضروری کام ہے کہ آپ اگر کوئی چیز بیچنے آئیں تو وہاں پہ buyers ہوں اور اگر buyers آئیں تو وہ sellers ہوں پہلا تو منافع ہم دیکھتے ہیں کہ buyers اور sellers جو ہیں ایک enough quantity میں آ رہے ہیں ایک market place liquid ہے جس کے اندر کافی زیادہ availability ہے that is the first step اور ان کا profit ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ of course buyers اور sellers ایک community کے اندر ہیں so اس کا ایک community میں impact ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا اے سی نیلسن نے بتایا کہ یہ ایک پاکستان نوبری dormant economy ہے so that is the second thing جب آپ کے ایک market place established ہو جاتی ہے ہمارے روزانہ کے پانچ لاکھ لوگ آتے ہیں مہانہ پانچ ملین لوگ لوگ آتے ہیں روز کے دو پانچ لاکھ لوگ آتے ہیں that translates into 20 ملین پیج ویوز ٹھیک ہے یہ ٹرافک جو ہے ہم اسے monetize کرتے ہیں through advertisements پہلی چیز یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی ہم نے بلکہ OLX کے پانچ سال ہوئے پاکستان کے اندر in March ہم نے ایک پریمیم لسٹنگ جسے فیچر ڈائیڈ بھی کہتے ہیں وہ launch کیا ہے ہر تین سیکنڈ پہ OLX میں ایک آئیڈ لگتا ہے 80% اسی فیصد لوگوں کو اس میں سے جواب ایک ہفتے کے اندر اندر آ جاتا ہے this انکلوڈز پروپٹی آلسو جس میں لیڈ ٹائم زیادہ ہوتا ہے موبائل فونز میں ہو تو کئی بار آپ پوسٹ کرتے ہو تو آپ کو ایک منٹ کے اندر جواب آ جاتا ہے اچھا اس میں ایک جسے لیکن اسے لیکن لیکن اگر آپ نے اپنے آئیڈ کو اور فیچر کرنے ہیں اگر آپ کو جلدی ہے یا اگر آپ کی کوئی ایک سپیشل آئیٹم ہے یا آپ نے ایک سپیشل آئیٹم ہے لیکن جی میرے دو سوالیں ہاں میں آپ کا شو فالو کرتا ہوں اور آج بڑی انٹرسنگلی آپ نے ایک ٹیک برینڈ کو میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ تو مجھے یہ بتائی ہے اویلکس قولیٹی کو کیسے انشور کرتا ہے اتنی لسٹنگز آتی ہیں کبھی روار اتروڈیسی لسٹنگز بھی دیکھتے ہیں تو عجیب دیکھتی ہیں اویلکس قولیٹی کے لیے کیا میجرز لے رہا ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اویلکس ہمیں نئی فیچرز آنے والے ٹائم میں ہمیں دینے والا ہے اور کیا ایڈیشن کرنے والے اپنے پروٹکٹ چیک ہے چیک ہے جی پاڑیا ساپ قولیٹی کا تو میں نے پہلے بھی ذکر تھوڑا سا کیا تھا میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ایک چیز یہ ہے کہ ہماری پچیس لوگوں کی ٹیم ہے اگر آپ پوری ٹیم دیکھیں تو قولیٹی کی ٹیم سب سے بڑی ہے پچیس لوگوں کی جو ہر روز آپ کے جو ایڈز آتے ہیں جو پچیس زار آتے ہیں اسے میجرز منٹر کرتے ہیں اس میں کوئی ایڈو نے فیک لگتا ہے تو وہ ہٹا دیتے ہیں یا آنے نہیں دیتے ہیں چیک ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اوٹی پی ویریفیکیشن کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں کہ جو فون نمبر لسٹ کیا ہے وہ رہا ہے اگر کئی بار اس سے بھی زیادہ کوئی چیز ڈیٹیل آئے تو دین ہم بین بھی کرتے ہیں روزانہ کے ہم تقریباً تیس فیصد ایڈ ہم رجیک کرتے ہیں اچھا رائے so we take this very very seriously دوسرا جو آپ کے کالر نے سوال پوچھا وہ ہے آپ کے کیا نئی چیزیں آرہے ہیں لگر ہمیشہ پوچھتے ہیں آپ نے آگے جا کے کیا کرتے ہیں بکوز ہم ایک گلوبل کمپنی ہیں ہماری گلوبل لیول کے ساتھ بہت زیادہ فیچرز آ جاتے ہیں جو آپ وہ ٹکنالوجی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایمیج ریکنیشن جیسے ایک چیز ہے اب اس سال میں دوہزار سترہ کے اندر we will put in some features like ایمیج ریکنیشن کے آپ تصویر لیں وہ آرٹو ڈیٹیکٹ کر لیں یہ کیا آئٹم ہے دوسری چیز ہم نے ایک گلوبل ٹرینڈ دیکھا ہے جو ٹرےڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپنی کمیونیٹی میں اگر آپ ابھی دیکھیں تو ہم اکسر لسٹ کرتے ہیں دیٹ سے کہ کب آپ نے لگایا آئٹ تو ہم we will also facilitate that یہ چیزیں ہیں جو آگے گلوبل لیول پہ چیز کریں لیکن جو پاکستان کے اب we are in the society we are for پاکستان we are for پاکستانیز ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بڑے سیگمنٹ ہیں ان پاکستان آج تکویل ایکس میں ایک ایگری کلچر کا نہیں تھا ہم نے پرسوں ایک ایگری کلچر کٹیگری کٹی دیکھتے ہیں اسی طرح ہم نے ایک پاکستان لیکن بزنس اور انڈسٹریل ہم نے مجال خلال 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 کا پسوں بھی ایگری کٹیگری بڑے سیگمنٹ ہیں جو بڑی سیگمنٹ ہیں پاکستان بہت چھوٹی بھی چیزیں ہیں جیسے ہیں ملکم پلے کرتے ہیں جو لکل ایک کلیر یا فکرہ یا ایک کامپنی جو کٹی یہی اس کو بَنے لکھی ٹھوٹی سنید وہ اس کے لیرے لنے دخواست ہیں ہم نے دیکھا ہے ڈیو پیٹس پیٹس کی کیا لانچ hem جس میں داکھ اور کیدیس جس میں دیکھا ہے جا سائنسیز کی تیشیل 2 تیم بڑی سٹرونگ ہے وہ وہ روگ ریکویسٹ کرتا ہی آجتے ہیں خود انترست ہے ہم نے کوئی ایک letzten کاتشک کیا جائے لانچ کی چیارентنا چیارنس کسی blev اللہ ہم نے ایک طرح کی کتگری اپنی اپنی ورہ وکرین واپس ہوا سکتگری لانچ کی باشی بارتز کی کاتشگری بھی کے لانچ اقول اینت بھی التروسی اگر اپدaines کاتشان ، اگر آپрь جا جائیں ہمارے رگلعی لہنچ کیوں internation شن tackling test کاریroidنس şیکے جی بھی تکٹیں آئندن ہی مidden ٹرہی ہمدن شای است攻 testing تکتے کرنا cut Van Jiren جی اچھے به مجھے دیکھیں ہم لوگ بہت بڑی ہمارا جو بڑا پر ایکسیٹی ہے they don't know how to use the all access ان کو ان کو use کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا اور بہت سارے لوگ اس کو use اور کرنا چاہتے ہیں اپنے بزنس کو پرموٹ کرنے کے لیے لیکن انفرچنی لیکن انفرچنی لیکن بہت سے لوگا انہوں نے جو جانے جو جانے لیکن وہ دیکھیں use the mobile تو سر میں آپ کو ایک ریکیس کرنے کا لہا یا کوئی نا کوئی awareness program یعنی جو جنرلی مارکس میں جا کے ان لوگوں کو بتائیں بتائیں کیسے use کرنے کیونکہ یہ اس سے بڑا آپ کو پرموشن کریں گے اور میرے خیال میں یہ ایک ہمیں ultimately we have to move to the e-business یہ ہمیں کرنا پڑے گا یا آپ سے معجیت دادہ بات نہیں ہو سکی گی بریک کیلئے کا جا رہا ہے واپس آئیں گے تو یہ جواب لیں گے program آپ دیکھ رہے ہیں front page جی رازم سوشامدید کہیں گے program آپ دیکھ رہے ہیں front page ڈیج بلال بادبا صاحب سے ہمارے گفتگو جا رہی ہے اور میں ان سے چھوٹے چھوٹے دو ایک سوال کرنا چاہوں گی بادجا صاحب پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ جیسے ایک normal marketplace ہوتی ہے وہاں پہ زیادہ تر خواتین buyers ہوتی ہیں اگر آپ کی OLX کے ہم بات کریں تو مجھے جو feeling آتی ہے وہ یہ کہ تھوڑا سا زیادہ structured ہے towards male in the sense کہ mobile phone خریدنا ہے motor vehicles لینے اگر آپ نے property کا کام کرنا ہے تو کچھ کیا یہ تاثر صحیح ہے یا غلط ہے کہ کچھ male site پہ زیادہ انکلائن ہے آپ کی market place دیکھیں ہم اپنی طرف سے تو کوئی اسی distinction نہیں لاتے دوسری چیز جو کئی بار ایک غلط بھی خیال آتا ہے وہ یہ کہ OLX پہ گھر کی category جو ہے home furniture home electronics, items, fridge, tv that is one of our biggest categories اس کے اندر دیسیجن میکر خواتین ہوتے ہیں ایک ساکتے ہیں وہ اور بات ہے کہ کہ وہ نمبر کسی اور کا دے دیں اپنے شوہر کا نمبر دیں بے ٹے کا جو بھی منزل لیکن they are also involved in it دوسری چیز ہے کہ اکسر جو ہے بکوز تکنولوجی آئیٹم آپ کے ایک یوزر نے بھی سوال پوچھا تھا تو تکنولوجی انیبل جو ہوتے ہیں ایرلی اڈاپٹرز وہ یوت ہوتے ہیں تو یوت کے ہمارا سیگمنٹ زیادہ ہے ٹھیک مل فیمل جو ہے بلکہ آپ حران ہوں گی کہ اکسر عورتیں جو ہیں that may not you know that might be working from home OLX also provides a lot of entrepreneurship opportunities ہم دیکھتے ہیں کہ fashion designers جو ہے وہ اپنے کپڑے ہیں کوئی you know like آج کے لون بڑی پوپلر ہے تو لوگ اپنے کپڑے اور اس طرح کی چیزیں ہینڈ بیگز اورتیں گھر میں ہینڈ بیگز تچکر کے وہ بیشتے ہیں ٹھیک ہے but i hope more females use it i hope more females adopt it اور اگر کوئی ایسی چیز ہو ہم سوشل میڈیا اپنی بہت ٹریک کرتے ہیں ٹھیک ہم اپنے جو یہ پلے سٹور ہوتا ہے گوگل کا اس میں ریویوز جو ہم بہت ٹریک کرتے ہیں ٹھیک ہے سو خواتین سے بھی میری یہ گزارش ہوگی کہ ہمیں پلیس فیڈ بیک دیں and whatever we can do we would love to promote ٹھیک ہے اچھا دوسرا سوال جو میری زہر میں آرہا ہے وہ ٹرائیول اینڈ ٹوریزم انڈسٹری کے حوالے سے آرہا ہے کہ آپ کچھ اس میں اپرچوریٹی دیکھ رہے ہیں یا ابھی آپ اس طرف نہیں جانے ہیں ابھی ہمارا پلان اگریکلچر اور بزنس انڈسٹریل کی طرف تھا ٹھیک ہے ٹرائیول انڈ ٹوریزم is a little bit more niche اس میں ہم because ہماری جو انٹرنل ٹیم ہے ہماری انلیسٹ کی ٹیم ہے انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ کافی ٹرائیول انڈ ٹوریزم میں سرچ ہوتا ہے خاص طور پر ویزووں کے حساب سے کافی لوگ سرچ کرتے ہیں لیکن دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ OLX is a global sort of platform جہاں پہ آپ فرنیچر سے لے کے گھر تک بیچ سکتے ہیں تو انڈیویجول سیگمنٹ کی جب ہمیں لگے کہ ہم بہت زیادہ نیڈ نہیں سرف کر سکتے تو پھر ہم اس میں اتنا نہیں جاتے ٹرائیول اور ٹوریزم میں ایک بڑی سپسیفک چیز آ جاتی ہے کہ آپ نے کس دن ٹرائیول کرنا ہے کب ٹرائیول کرنا ہے بیک ان فورس بہت زیادہ ہو جاتا ہے ہمارے لوگ پروموٹ کرتے ہیں ہمارے بزنس جو سرویسز سیگمنٹ ہے اس کے اندر کافی استحارات لگتے ہیں فرم بزنسز ٹریک ہے ابھی ہے بڑ اس سے زیادہ اس وقت ہمارا پلان میں ہے ٹریک ہے اچھے یہ بھی بتائے گا آپ کا بیگست کنسرن یا چیلنج جسے میں کہوں پھل ہال کیا ہے چیلنج پہلے تو بہت زیادہ ہوتا تھا انٹرنیٹ پنیتریشن کا ٹریک ہے وہ سال ہو گیا ہو گیا ٹریک ہے 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 اب یہ ہے کہ افکرس مارکٹ مچوریٹی آتی ہے ٹریک ہے ہم OLX کافی یوزر ایڈکیشن کرتے ہیں اگر آپ ہمارے ایڈز دیکھیں ٹریک ہے ہمیشہ ہمارا ہوتا ہے ڈاونلوڈ دی ایپ کئی بہر رپیٹیٹیو بھی ہوتا ہے لیکن ہم یوزرز کو پسیل کرتے ہیں そیا rappelle ایڈکیشن پسیل کریں ٹریک ہے ٹریک ٹریک ہے ٹریک ہے ٹریک ہے ڈاونلوڈ کریں ٹریک ہے شرک ، اور کسی طرف کنگ نے اس سال کی س جب کافی ہے prop Νادوک کروں گا پاکستان ، کی باہرانے یک رابطahahaha بھی ہیں. I think we are all trying to raise Pakistan. We are all trying to bring more awareness. We are all trying to bring more maturity in it. And that is the biggest challenge. But I don't see that as a long-term issue. ٹھیک ہے. اور ایک سوال جو ہے جس کو میرے خالے پوچھنا چاہیے کہ پانچ سال کی سکسس سٹوری آپ کو اتنا کانفیدنس دیتی ہے کہ آپ اگلے پچاس ہزار سال تک مارکٹ میں رہے ہیں. بالکل جی. اور میرے میں تو ایک پیٹریورٹک چیز ہے تو مجھے ہمیشہ سے ہی کانفیدنس تھا. لیکن اس سے زیادہ یہ ہے کہ ہمیں جو گلوبل انویسٹرز ہیں. انہیں بھی کانفیدنس ہے. پچھلے پانچ سال میں پاکستان میں پاکستان میں کار رہے تھے. لیکن ہم بہت زیادہ چیزیں باہر سے کارتے تھے. ٹھیک ہے. اگر آپ پاکستان میں لیڈنگ کمپنیز دیکھیں. میں نام نہیں لوں گا. لیکن ان کے بھی پاکستان میں آپریشن نہیں ہیں. ہم نے پاکستان میں دوہزار سولہ میں پچھلے سال آفیس کھولا ہے. اب ہم یہاں پہ لوکل ہائریں کار رہے ہیں. لوکل انویسٹنگ کار رہے ہیں. اور اس سے زیادہ اور کانپیڈنس نہیں ہو سکتا کہ نوٹ انلی آر ویسپینڈنگ منی ویہاں پاکستان میں پاکستان میں ہمارے سیاستدانوں نے تو سوچ لیا کہ وہ سب کچھ بیچیں گے لیکن شاید OLX پہ نہیں. بہر شکریہ جنہا. بہر شکریہ جنہا. ناظرین آپ نے پرگرام دیکھا آپ کا بھی شکریہ اجازت لیں گے. اللہ حافظ.